موسیقی آج کی صبح ہم خداوند کی شکر گزاری بجال آتے ہیں نئے اور تازہ دن کے لیے اور ان سانسوں کے لیے جو خداوند نے ہمیں بکشی کہ ہم آج کی صبح خداوند کے کلام سے اپنے دن کا آغاز کریں میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز چینل کے لیے ان کی خدمت کے لیے جو ہر روز آپ کے لیے خدا کی آواز پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں سو میں گزارش کروں گا کہ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور نئے آہد نامے میں یعقوب کا عام خط ہم تلاوت کریں گے اس کے تیسرے باب کی ہم پہلی پانچ آیات تلاوت کریں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ سارے بدن کو بھی کابو میں رکھ سکتا ہے جب ہم اپنے کابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں میں گھوڑوں کے موں میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھوما سکتے ہیں دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہائیت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھومائے جاتے ہیں اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے کلام اکدس کی تلاوت کا سنا جانا اور اس کے بعد سمجھا جانا آپ سب کے لیے برکت اور تقویت کا باعث ہوں آمین آج سب میں آپ کے سامنے اس بدن کو جو انسانی خون اور گوشت کی بنیاد پر ہے روح جان اور جسم خاص طور پر اس کا حصہ ہے اور اس جسم کے آزا ان کے بارے میں میں نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بدن کا عضو ون پارٹ آف دی باڈی وہ ہے زبان دو چیزوں کو نوٹ فرمائیں کلام کے مطابق گناہ اگر انسان کی زندگی میں کسی راستے سے داخل ہوتا ہے تو وہ انسان کی آنکھ ہے اور اگر گناہ انسان سے عملی طور پر خطا سرزد ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ زبان آنکھ کی جو عامدرف سے گناہ بدن میں داخل ہوتا ہے اور اس گناہ کا اظہار زبان سے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی زبان کو کبھی کبھی نہ صرف غلط استعمال کرتے ہیں بلکہ اس زبان سے ایسی ہم باتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں جو کسی بھی شخصیت کو کسی کے تعلقات کو کسی کے میل ملاب کو یا رشتے داریوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور اس زبان کو میری یہ درخواست ہے کہ آپ قابو میں رکھنے کا الہامی مقاشفہ جو بائبل میں یاکوب بیان کرتا ہے کیونکہ یاکوب کا جو خط ہے یہ عملی خط کہلاتا ہے اور اس میں زبان کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ زبان کو پانچ اپنی دراریں بائبل ایک کردار کردار پیش کریں چاہے ہم اس زبان سے دوسروں کو گالیاں نکال چاہے اس زبان سے ہم دوسروں کو برا بھلا کہیں لیکن مطی کی انجیل میں یاد رکھئے جو سرمن آن دا ماؤنٹ ہے جو زیتونی خطبہ ہے جو پہاڑی واز ہے وہ مطی کی انجیل کے پانچ میں باب سے لے کر ساتھ میں باب تک یسو مسیح کی کرسچن ٹیچنگ ہے مسیحی تعلیم ہے جو ایماندار کی اس ایمان کی بنیاد ہے جس کے مطابق وہ زمین پر زندگی گزارتا اور ساتھ میں باب میں لکھا ہے عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری عیب جوئی نہ کی جائے اور اس میں بڑی خوبصورت جو بات یسو مسیح نے مطی رسول کی معرفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس پیمانے سے تم نابتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لئے نابتا جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں اور بچوں اگر آپ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عربی کا لفظ مقافات عمل ہے جس کا مطلب ہے کہ گھما پھرا کر وہ چیزیں جو آپ عملی طور پر منفی کرتے ہیں یا مصبت کرتے ہیں وہ زندگی کے قصے حصے میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں مثلا اگر آپ کسی کے لیے زبان کا درست استعمال نہیں کرتے اس کے کردار پر کردار کشی کرتے ہیں اس کے لیے گالیاں نکالتے ہیں اس کے لیے عیب جو ہی کرتے ہیں اس کی برائیاں کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تو اپنے گلوں میں اس طرحوں کی مالا ڈال کر ایک دوسرے کے تعلقات کو کٹ دیتے ہیں اور ان کو یونائٹڈ یا متحد نہیں رہنے دیتے صرف اسی زبان سے کیونکہ ہم شاید زبان سے جو لگی ہوئی آگ ہے اس کو نہ بجا سکیں عام جنگل میں لگنے والی آگ فائر برگیڈیرز بڑی آسانی سے بجا سکتے ہیں میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زبان سے جو آگ آپ لگا دیتے ہیں وہ قوموں کو برباد کر دیتی ہے وہ لوگوں کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہے وہ آپ کے میل ملاب پر اس طرح گرتی ہے جس طرح آسمان سے بجلی گرتی ہے اور اسی زبان کے مطلق پنجابی کلچر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیڑیاں گلنا مو نکلیاں پھر دوبارہ واپس نہیں پیندیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر عیب جوئی کرتے ہیں تو مقافات عمل یہ ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں وہ عیب جوئی ہمارے لئے کی جائے گی اگر کسی کی کردار کشی کرتے ہیں اگر کسی کو گالیاں دیتے ہیں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں کسی کے میل ملاب اور تعلقات کا ہم خانہ خراب اور بیڑا غرق کر دیتے ہیں اسی زبان سے ہم جب آگ لگا دیتے ہیں تو یاد رکھیں بائبل کہتی ہے جو گڑھا ہم دوسروں کے لئے کھودتے ہیں اسی گڑھے میں ہم خود گر جاتے ہیں یہ مقافات عمل ہے اور پرانے آہدنامے میں آستر کی کتاب میں ہمارے سامنے مرد کی اور ہمان کی مثال موجود ہے جو سولی سلیب چلیپا تار ہمان نے مردقی کے لئے تیار کی اس کا بائبلی تاریخ میں ذکر ہے کہ جس کو ہمان نے مردقی کے لئے تیار کیا اسی سولی پر خود ہمان لٹک گیا اس لئے یاد رکھیں کہ زبان سے لگائی ہوئی آگ اگر نہ مجھے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں ہماری قوم ہماری امت مسیحیت ہمارا کردار ہمارا ایمان ہمیں اس بات کی اجادت نہیں دیتا ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے زبان کے متلق ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اسی زبان سے باپ کی حمد کرتے ہیں دعائیں ہم بہت کرتے ہیں پرستش بھی بہت کرتے ہیں اور عبادات کو بھی ہم بڑی باقائدگی سے ادا کرتے ہیں لیکن عبادات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبادات میں باقائدہ ہیں آپ دعائیں کرتے ہیں اور اگر ان عبادات کا اثر آپ کے کردار آپ کی زبان اور آپ کی زندگی پر نہ ہو تو وہ عبادات محض یاد رکھیں مشقت ہیں وہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ دور لگا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اگر آپ کی عبادت جو آپ خدا کے لئے کرتے ہیں آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتی رویہ میں تبدیلی نہیں لاتی زبان کو تبدیل نہیں کرتی تو ایسی عبادت آپ کے لئے مہد مشقت ہے عبادت کا مطلب ہے تبدیل ہونا آج بائبل یہ کہتی ہے کہ ہم ڈبل سٹینڈرڈ زندگی گزار رہے ہیں دو رخی چہرہ ہمارا ہے اسی زبان سے بہن و بھائیوں کو برا بھی کہتے ہیں اور ہمارا جب بس نہیں چلتا تو ہم نہ کوئی بہن چھوڑتے ہیں نہ کوئی بھائی چھوڑتے ہیں نہ کوئی رشتہ چھوڑتے ہیں اور ایسی گالیاں دیتے ہیں جو ہمارے تعلقات کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں ہم اپنی زبان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں میں خدا کا خادم آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ الہامی مکاشفہ یہ ہے کہ ہم اگر ایماندار ہیں تو زمین پر ہمارا رویہ اس ایمان کو ثابت کرے جو ہم یسو مسیح پر رکھتے ہیں آج صبح میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ زبان کو ایک سو اکتالیس زبور کے مطابق کنٹرول کریں اسے پکڑیں اس کو قابو کریں کیونکہ دعود ایک سو اکتالیس زبور میں واضح طور پر یہ کہتا ہے جو زبان بٹھا ہمیں آج خدا اور رحل قدس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ان کی مدد سے زبان پر قابو پائیں اس پر کوئی قابو نہیں پاسکتا لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حکمت اور دانائیس گفتگو کریں وہ الفاظ استعمال کریں جو وقت کے مطابق ہوں ایسی باتیں نہ کریں جن کا وقت نہ ہو ایسی چیزیں زبان سے نہ نکالیں جسی آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا ایمان ہماری گفتگو ہمارے گفتار اور ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے اور زمین پر جب تک ہم زندہ ہیں اس ایمان کے مطابق زندگی گذاریں جو ہم بذرگوں سے سیکھ کر اس دنیا میں آئے ہیں جو ہم کلام سے سیکھتے ہیں جو یسو کی منادی تعلیم اور زندگی سے ہم سیکھتے ہیں آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اگر ایماندار ہیں تو حقیقی ایماندار زبان سے بن کر دکھائیں اگر عبادات کرتے ہیں تو عبادات کا اثر آپ کی زندگی پر ہو اور براکرم زبان سے دوسروں کی عیب جوی نہ کریں دوسروں کے تعلقات خراب نہ کریں دوسروں کی زندگی کے جو میل ملاب کے خوبصورت رشتے ہیں انہیں زبان سے تباہ و برباد نہ کریں کیونکہ قوموں کی قومیں اس زبان کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں اس لیے ہمیں اپنی کلیسیوں میں زبان کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اسے کابو کرنا چاہیے خدا کرے آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملے اور آپ اپنی زبان کو کابو میں کر سکیں آئیے ہم دعا مانگیں قادر مطلق خدا ہم تری شکر گزاری بجال آتے ہیں کہ تُو نے آج کے نئے اور تعدہ دن کو ایک مرتبہ پھر ان سانسوں میں ہمیں دکھایا ہے یہ ترہ فضل یہ تیری شفقت اور رحم ہے آج کلام کے جن حصوں پر ہم نے غور کیا ہے میں بڑی منت کرتا ہوں کہ چرچ آف پاکستان کے اندر کلیسیائے پاکستان میں جہاں کلیسیائیں عبادات کرتی ہیں ان کلیسیاؤں کے ایمانداروں کی زبان ایک ایماندار ہونے کا ثبوت پیش کریں خدا آمد ہماری زبان کو قابو میں کر ہم جو اپنے بہن و بھائیوں کے لیے بعض اوقات زہر اگلتے ہیں ہم محض زبان سے تو تعریف کرتے ہیں لیکن ہمارے دل برائیوں سے کرود حسد لڑائیوں سے بھرے ہوئے ہیں خدا آمد ہمارے اندر سے وہ چیزیں نکلیں جو زبان پر جب آئیں تو اس سے دوسروں ان کو برکت بھی ملے ان کی ترقی بھی ہو اور ہماری قوم ہماری کلیسی آئیں اور ہمارے لوگ زبان کے وسیلے سے ایک دوسرے کے لیے محضم معاشرے کو جنم دیں تاکہ خدا آمد ہم زبان کو ترے سپنٹ کر کے اپنی زندگی کو ایمان کے مطابق گزاریں خدا ہم یہ دعا ترے بیٹے اپنے منجی خدا یسو مسیح کے قوی قادر اور فاتح نام سے مانگتے ہیں آمین